پیٹرول کی قیمت میں تاریخی اضافہ پیٹرول 26 روپے دو پیسے فی لیٹر مزید مہنگا ہو گیا فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 331 روپے 38 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی آئی سپی ڈیزل 17 روپے 34 پیسے مہنگا فی لیٹر ڈیزل کی قیمت 329 روپے 18 پیسے مقرر پندرہ روز بے 41 روپے کے ریکارڈ اضافہ پر شہری نگرا حکومت پر برس پڑے حکومت سے اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ پیٹرول لینا چھوڑ کیدھر دیں گے گھر بیٹھ جائیں گے سائیکلیں لیں گے گدھے گاڑیاں لیں گے رائیڈر ہیں ہم تو پندرہ سولہ آزار روپے کی جھوپ کرتے ہیں اتنے کا تو پیٹرول چلے آتا ہے اب گھر میں گیا دیں اپنے پاس کیا رکھیں ہوں کیا چلائیں کیا کہیں اب یہ جو ریڈ آرہا ہے نیا 332 روپے سمدھنگ تو اس میں ایسا ہے کہ ہم تو یہ بولیں گے پیٹرول لے گو بھائی تو پیٹرول گاڑی میں مٹ ڈال میرے پر ڈال دے صحیح ہے ماچی سی تیلی میں خود ڈال لوں گا اپنے اوپر اسلام آباد راولپنڈی میں مستدھار بارش جلتھل ایک ہو گیا سڑکوں گلیوں اور نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع جڑوہ شہر میں اب تک 66 میلی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ واسطہ حکام ممرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار مہت میں موسمیات کے مطابق سن کے مختلف ازلا میں 18 سے 20 ستمبر تک بارش متوقع آج شام سے مونسون ہواوں کا سلسلہ مشرقی سن میں داخل ہونے کا امکان کراچی ڈیویزن میں 20 ستمبر تک گرہ چمہ کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے پاکستان میں امریکہ کے سابق صفی ریچرڈ اولسن کی اقلاقیات سے متعلق قابلین کے خلاف فرضی کرنے پر تین سال قیت کی سزا ایف بی آئی نے سابق صفی پر 93,400 ڈالر جرمانہ بھی آئیت کر دیا ریچرڈ اولسن نے ذاتی مفادات کے لیے عودے کے غلط استعمال کا اطراف کیا تھا اولسن نے جھوٹا بیان دیا تھا اور غیر ملکی حکومتوں کے لیے لابنگ سے متعلق قابلین کے خلاف فرضی بھی کی تھی ریچرڈ اولسن نے پاکستانی امریکی بزنس مین سے ذاتی فوائد بھی حاصل کیے تھے نیف ترامیم کے عوام نمائندوں کو احتساب سے استثناء دیا گیا نیف قانون میں کرپشن کی حد پچاس کروز تک کرنا عوام نمائندوں کو معافی دینے کے مترادف ہیں نیف ترامیم کے ایک کے علاوہ تمام شکر قردم قرار چیمین پی ٹی آئی کے درخواست منظور سپیم کورٹ نے دو ایک کی اکثریت سے محفوظ فیصلہ سنا دیا جسٹس منظور علی شاہ کا اختلافی نور شامل پچاس کروڑ کی حد تک ریفرنس نیف دائرہ کار سے خارج قرار دینے کی شکر قلدم پلی بارگین سے متعلق نیف ترامیم نے قلدم قرار بند تمام تحقیقات بحال کرنے کا حکم نیف ترامیم کی فیصلے سے متعلق جسٹس منظور علی شاہ کا مختصر اختلافی نور جاری لکھا کہ اس میں بنیادی سوال نیف قانون ترامیم کا نہیں بلکہ پارلیمنٹ کی بالا دستی کا ہے پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے نیف ترامیم کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کرتا ہوں اکثریتی فیصلے میں یہ نہیں پرکھا گیا کہ پارلیمنٹ نے کون سا غلط کام کیا تابق صدر اور چھے تابق وزرائی آتم کے کیسز دوبارہ کھلیں گے شہباد شریف، نواز شریف، یوسف رضا گلانی اور آصف زرداری کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس بہار ہوگا آصف زرداری کے خلاف مشروف رانزیکشن ریفرنس اور پارک لین ریفرنس بھی کھل جائے گا شاہد خاکان عباسی کے خلاف الینجی ریفرنس شاکت عزیز کے خلاف پاور پلانٹ ریفرنس راجہ پرویز اشرف اور مراہد علی شاہ کے خلاف کیسز بھی دوبارہ سنے جائیں گے سلیم مانڈوی والا کے خلاف کڈنی ہل ریفرنس اور اسحاب دار کے خلاف آمدنسز زائر رسال و جات ریفرنس بھی واپس احتساب عدالت کو منتقل ہوگا خواجہ ساد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، عبدالغنی مجید اور انور مجید کی مقدمات بھی بحال ہوں گے سپریم گھوٹ کی متنازف بینج نے نیب ترمیم کیس کا متنازف فیصلہ دیا سبک دوش ہونے والے چیف جیسٹس نے اپنے ادارے کو سب سے زیادہ رقصان پہنچایا رانسانہ کا ردیعمل کہا نیب کا قانون ظالمانہ شکل میں بحال ہو گیا ہے نیب کا پرانا قانون پی ٹی آئی کو مبارک ہو اب انہیں زمانت بھی نہیں ملے گی نوے نوے دن کا ریمانڈ کاٹنا ہوگا عطا سارا نے کہا کہ نوے دن کی ریمانڈ والی شیخ کو نہیں چھڑا گیا کیونکہ پتا تھا کہ لادلے کے کیسز زر انتباہ ہے تحریک انصاف کا سپریم گھوٹ کی نیب ترمیم کو کار ادم قرار دینے کے فیصلے کا خیر مقدم درجمان پی ٹی آئی نے کہا چیمن تحریک انصاف کی درخواست پر فیصلہ خوش آئند اور آئین کی بالا بستی کے لیے ہے تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلائنگ فیلڈ ملنی چاہیے سینٹرل ایکزیکیٹیف کمیٹی نے آصف علی زرداری کو اختیار دیا کہ لیول پلائنگ فیلڈ پر اعتراضات ختم کرائیں الیکشن کمیشن فوری طور پر انتخابات کی تاریخ اعلان کرے چیرمن بیپلز پاڈی بلاول بھٹو کا مطالبہ کہا ایک اتحادی مشکل میں پاؤں اور مشکل کے بعد گلہ پکڑتے ہیں دوہزار تیرہ میں پیپلز پاڈی کو پنجاب سے سادش کے تحت نکالا گیا جنرل پاشا، افتخار چودری اور ایک سیاسی جماعت اس سادش میں ملوث تھی دوہزار اٹھارہ میں جنرل فیض اور ساقب نصار کا گھڑ جوڑ سامنے ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ متوقع تھا کیسز بھوکتنے کے لیے تیار ہیں صدر عارف علیہ کا الیکشن کمیشن کو کرتے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں ریفرنس دار نہیں کرے گا صدر کے خط کا جواب بھی نہیں دیا جائے گا ذرائع ای سی پی کے مطابق صدر نے خط میں قومی اسمبلی کے انتخابات کی بات کی ہے صوبوں کی نہیں اگر گوونر صوبوں کے انتخابات یہ تاریخ الگ دیں تو آئینی بہران پیدا ہوگا انتخابات کی تاریخ کا تائین کرنا ہمارا کام نہیں میرا انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا غیر قانونی ہوگا ہم کسی غیر آئینی کام کے حمایت نہیں کریں گے نگرا وزیراعظم انواراللہ کاکڑ کے گفتگو جلیل عباد جلانی نے کہا کہ انتخابات مقررہ وقت پر آئینی مدد کے اندر ہوں گے الیکشن کی تاریخ دینا نگرا حکومت کا نہیں الیکشن کمیشن کا کام ہے انتخابات صاف شفاف اور سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے انتخابات میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے نگرا حکومت شفاف انتخابات کو یقینی بنائے کنوینیر ایمکیم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا مطالبہ اس مگلنگ کی روک تھام سے روپے کی قدر میں بہتری ہوئی حکومتی اخراجات کو کنٹرول ریونیو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں چیلنجز سے گھبران نہیں رہے مقابلہ کر رہے ہیں نگرا وزیر خزانہ شمشاد افتر کی وزراء کے ہمرا نیو سانفرنس کہا وزیرت ورائی محمد علی نے کہا ہے کہ بشلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن سے اچھے نتائج آ رہی ہیں چند دنوں میں بشلی چوری کے خلاف اقدامات میں تیزی آئی گی گوڈ ٹو سی یو آل مائی فرینڈ چیف جسٹس کا آخری کیس میں وکلا سے مقاربات چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے کوٹ کا روائی مکمل کر لی وکلا کا چیف جسٹس کے لیے نیک ٹمنہوں کا اظہار سبر و تحمل کی تاریخ چیف جسٹس نے کہا خدا کا شکر گزار ہوں جس نے مجھ سے ملک اور انصاف کے لیے خدمت لی نگرا وزیر آتم کی بشلی چوروں کے خلاف مہم کے مصفر نتائج سامنے آنے لگے بشلی چوروں سے ایک عرب سنتالیس کروڑ سے زائد کی ریکوری کر لی گئی سیکیٹری پاور دیویشن راشد لنگریال کا ٹوئی کہا بشلی چوروں کے خلاف درچ ایف آئیات کی تعداد پانچ ہزار ہو گئی پاکستان رینجر سندھ کا چینی زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ٹاؤن کراچی میں ہب ریوروڈ پر گودامو پچھا پے ایک لاکھ چالیس ہزار چینی کے بینکس برامت ضبط کی کہ چینی کی مالیت ایک عرب سے زائد ہے امیر جماعت اسلامی صراج الحد کا مہنگائی اور بشلی بلو میں اضافہ کی خلاف 21 ستمبر سے گورنر ہاؤس کے سامنے تین روزہ دھڑنے کا اعلان کہا آئی ایم ایف کے حکم پر اضافہ قبول نہیں عوام کو بلو میں ریلیف نہ دیا گیا تو اگلا مرحلہ اسلام آباد میں دھرنا ہوگا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمو رحمان نیچے اصوبر کو گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کر دیا قومی اعلان کی بندی سے متعلق خدشات میں کوئی صداقت نہیں پی آئی انتظامیاں فنڈز حاصل کرنے میں کامیاب رہی ترجمان پی آئی نے ممکنہ پابندی کی خبریں مسترد کر دی کہا پی آئی انتہائی ضروری ملکی اور بین الاقوامی ادائیہ کر رہا ہے اور آرٹس کانسل گراچی میں پاکستان تھیٹر فیسٹیول جارے جرمنی سیائے فنکاروں نے گھراچی والوں کے دلچیت دیئے منفرد انداز میں محلیات کے تحف اس کا پیغام دیا گیا